پولیس بھی تھے ڈیپٹری کمیشنر تھے اور جنرل مینجر نیشن ہائی وے اور درجنوں لوگ موجود تھے اور جوا کھیل رہے تھے اس پر بھی ڈیٹیل بات کریں گے اور پھر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بنگلہ وزیراعظم سے ٹیلی فون ایک بات کی ہے اور وہاں جو سلاب ان سے جانی نقصان ہوا ہے اس پر انہوں نے کافی دکھ کا اظہار کیا اور کرونا سے بھی ہمارے ملک سے زیادہ وہاں جو اموات ہوئی ہیں اس پر بات ہوئی ہے اور سارک کانفرنس آئندہ چنگل کے چلنے پر بات ہوئی ہے یہ ماضح موضوع رہیں گے خانم عاشمی صاحب بات یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے روزانہ کسی نہ کسی موضوع کا اس طرف چل پڑتا ہے جو ملک میں اہم اور گرم موضوع ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی اس کی بیٹ گورنرز کے طور پر جو کہتی تھی ہم تحریک چلائیں گے اور اس حکومت سے ہم عوام کی جان چڑھائیں گے اور ہم پر جو انہوں نے نیب کیسز بنایا ہے وہ فیک ہے نیب کو ختم کیا جائے نیب کے متبادل قدارہ بنایا جائے اور پھر یہ ہے کہ راستے میں نظر یہی آیا کہ پاکستان فیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ موم یہ ندی کے دو محسن میں دو کنارے ہیں یا ریل کی دو پٹڑی ہیں یہ چلتی بھی رہیں گی اور ایک دوسرے کا کبھی ساتھ نہیں دیں گی اور اتداز حسن کے بیانات اور حضرانہ سناللہ کے بیانات کے بعد کیسے صورتی اللہ دیکھئے ہم اس پہ بات کر رہا ہے مسلسل کر رہا ہے آپ نے بھی ابھی کہا کہ یہ دونوں پارٹی ہیں جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہے تو یہ عارضی طور پہ 29 طور پہ لوگوں کو بہلاوے کے لیے تو ساری باتیں کر سکتے ہیں ان کا ایک ساتھ چلنا نممکن ہے ہاں یہ چل سکتے تھے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے جب سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں اور وہ اپنا ایک نیا سٹانس لے کے سامنے آئے کہ میں بھی ظلفکار علی ووٹو بننا چاہتا ہوں تو ان سے اگر وہ میدان چھوڑ کے نہ جاتے اور یہاں موجود ہوتے تو ممکن تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی ڈیاراغ ہو جاتا ابھی پہلے بھی میں نے کہا تھا میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ان دونوں کے ساتھ چلنا اور خاص طور پر شہباہ شریف صاحب نہیں تو پھر یہ لوگوں کو پھر دھوکہ دے رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں بلکہ میں تو قرید دفعہ کہتا ہوں کہ قیامت والے دن انسان کے سارے عذاب ہو لیں گے اسی طرح ٹیلیوین میں جو کلپس پرانے ہوتے ہیں وہ انہی کی زندگی میں ان کو دکھا دیے جاتے ہیں کیامت کا دن ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا نہیں میں ویسے اس کی مسئلہ اس لیے دیا ہے کہ جو جو کسی نے جرم کیے ہوں گے وہ اس کے سامنے رہیں گے تو یہ تو اس کی چھوٹی کسم جو ہے وہ میڈیا نے پوری کر دی ہے کہ جو جو کوئی لوگ باتیں کرتے ہیں جھوٹ بھولتے ہیں جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ سلسل سیریز چلائی ہوئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری یہ ذاتی ہے اور میں جو جو باتیں بلاول بھٹو زرداری سے کر سکتا تھا وہ میں نے کی دیکھئے بلاول جو اعتزاز حسن صاحب ہے چودری اعتزاز حسن صاحب وہ ان کی سیاسی بصیرت پر کسی قسم کا شائبہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ اووریج ہو گئے ہیں بوڑے ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جتنی ان کی ایج ہے وہ مزید اصاصہ بن گئے ہیں ہمارے لئے چودری اعتزاز حسن جو بولتے ہیں تو وہ خود نہیں بول رہا ہوتے وہ ان کی پوری زندگی کا تجربہ بول رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی چودری اعتزاز حسن ہے جو نواز شریف صاحب کے وکیل بھی رہے ہوئے ہیں گاڑی بھی چلائی ہے جب آپ دیکھیں کہ پیپل پارٹی کے دور میں یہ بھی وہ ان کے ساتھ کافی کمفرٹیبل تھے کمفرٹیبل تھے رہا اس کے باوجود کوئی ان کی لڑائی تو نہیں ہوئی وہ تو اپنا اپینین دے رہا ہے کہ بابا ایسے نہیں ہوگا اب کل بلاول مٹو کہہ رہے تھے کہ جی وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو شاید عید کے بعد اے پی سی نہ ہو سکے اور آج جو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ عدالت میں کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد اے پی سی ہو رہی ہے ملو مزاق ہی ہوا نا یہ لوگوں کے ساتھ مزاق ہوا نا دیکھو پچھا پتا کیا ہے کہ لیڈر مارڈر رول مارڈل ہوتے ہیں لیڈر جو ہوتے ہیں اکمران نہیں ہوتے لیڈر رول مارڈل ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم لیڈر ہیں اپنے آپ کو یہ لیڈر کہتے ہیں آج کل ہالانکہ یہ کمران ہیں ارطغل رول مارڈل ہے ارطغل آج کل سیاسی لیڈر جو ہیں وہ رول مارڈل نہیں رہے نئی نسل کے تو کمران تو پھر ان کے جو ورکرز ہیں ان کے جو ورکرز کئی دفعہ مثل دبی لفظوں میں وہ یہ بھی بات کئی دفعہ کرتے ہیں کہ اتحاتوں میں چھوٹے ٹاؤنوں میں شہروں میں ان کے دشمنیاں پڑ جاتی ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر جب یہ مل بھی جاتے ہیں مل جاتے ہیں پھر علیدہ ہو جاتے ہیں پھر علیدہ ہو جاتے ہیں پھر مل جاتے ہیں تو پھر ایک ظاہر عوام کو سوچنا پڑے گا آنے والے دلوں میں اقبال شاہ صاحب آپ جو پاکستان کا کلچر ہے پولیٹیکل کلچر اور پولیٹیکل تھنکنگ اور ایویشن جو ایویشنز ہوتی ہیں جو لوگوں کی پارٹیوں کے ساتھ ان میں آپ وہ پرانے والی باتیں نہیں دیکھیں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دو ٹوک بات کرتے ہیں چاہے اچھا جو نمائندہ ہوتا ہے جس کو ایمین نے کہتے ہیں وہ ہی وزیریاد بند سکتا ہے کیونکہ نیشنل سمڈی کا میمبر ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ وزیریاد ہم کے لیے وہ اگر وعدہ کرے اور پھر وہ یہ ہے کہ تین چار دفعوں سے رابطہ ہو جائے پندر ہمڈے پہلے بھی رابطہ ہو جائے اور یہ کہہ یعنی آپ دیکھیں چودری حامد امیر صاحب پاکستان مسلم لیگ ڈون کے ایمین ہیں نہیں آنا تو نہ آئیں وجہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ وعدہ کرنا پھر جھوٹا وعدہ کرنا یہ بھی تو آپ دیکھیں نہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آج کی سیچوشن کیا ہے اتضازہ سے نے کیا کہا ہے بھئی اتضازہ سے نے آپ کی شکل دکھائی ہے آپ کی کہ آپ یہ ہیں آپ نے بیرزیر بھٹو کی ننگی فوٹو کھینچی پھینکی ہوئی ہیں اور آپ جواب بھی نہیں دے سکتے پھر یہ ہے کہ جب آپ وعدہ کرتے ہیں دیسی طرح عوام سے وعدہ کرتے ہیں مطلب آپ کا کوئی کام رہ نہیں جاتا بھی آپ نہیں آنا نہ آئیں آپ کے بغیر نہ کوئی چینل رکا ہوا ہے نہ کوئی دنیا کا نظام رکا ہوا ہے اور جب آپ وعدہ کرتے ہیں پھر فوٹو بیٹھتے ہیں پھر نمبر بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں جی میں آؤں گا پھر آدھا گھنٹا پھر لگ کہتے ہیں تو پھر آپ کو تو ان کے بطلق کیا کہیں گے ان کے بطلق یہ ہے کہ یہ ہے تو صاحب کا یہ ادارت جس کو آپ کہہ رہا تھے کہ نہیں وہ کیا اس سے پہلے ہم نے کبھی احمد ہم عیسیٰ کو نہیں بلائے نہ ہمیں ضرورت ہے بھی پوائنٹ ہے وہ نہیں دینا تو تم نہ دو ہمارے پسورت کے ہیں اور ہم کو گیسٹ لے لیتے ہیں یہ وہ طریقہ کہا رہے ہیں کہ بھی پورے موقع پر یہ دیکھنا رانہ سناولہ نے جو کہا ہے کہ ذینی حالت سے ہی نہیں ہے اب جب آپ کسی ایسے لیڈر کی جو وزیر داخلہ بھی رہا ہے پیپل پارٹی کی کوئی کمیٹی کا ممبر بھی ہے وزیر داخلہ ہی نہیں رہا سر جو اعتزاز احسن ہے وہ میرے محضر دوست رانہ سناولہ کے ٹیچر بھی ہیں پولیٹیکل یہ ان کے ورکر بھی رہ ہوئے ہیں رانہ سناولہ جو ہے وہ ان کے ورکر رہ ہوئے ہیں ہم کسی کس حد تک کریکٹر اسیسنیشن کر سکتے ہیں اور رانہ سناولہ مطلق کسی زمانے جب پیپل پارٹی میں رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا باتیں کہتے ہیں وہ بھی آپ کو صحیح یاد ہوں گی یعنی وہ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک حافظہ کمزور ہے ہم میں دوسری بات تو نہیں کرتا بس ان کا چکے عوام پر اعتماد نہیں ہوتا یہ پروریم پر یہ ہے اس وقت جو میں سمجھتا ہے پروریم کو جو ہم نے کنکلورڈ ہو کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے لئے کہتے تھے ہم کٹھی ہو جائیں گے اور ہم نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ یہ نیب کیسی جن کے اوپر موجود ہیں یہ آپ لوگوں کو استعمال کر کے اپنے کیسوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور جب وہ آپ دیکھیں علیہ درہ درہ لگے ہوئے ہیں اسمبلی میں آئے برار بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی آپ کے میں گوش گزار کر دیتا ہوں اس پر آت افسر کی گی انہوں نے کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بیل پر اپنی ریزرویشن بھی دی اور فیصلہ بھی لکھا کہ اس سے نیب ختم ہو گیا نیا دارہ بنانا چاہیے یہی بات میں آپ سے کرنا جا رہا تھا اس وقت جو میں بات کرنا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو پچھلے تین دن سے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ججمنٹ دی یہ خاجہ برادران کے بارے میں اس پر جو ذکر ہے نیب کے حوالے سے میں اس کو ججمنٹ کہتا ہوں اور آپ اس کو ریمارکس کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا ہمیشہ کے لیے یاد رکھئے گا یہ سامنے آپ کے آئے گا کہ ریمارکس ضرور ہے آپ کی بات ریمارکس والی ضرور ہے لیکن ریمارکس وہ نہیں ہے یہ ججمنٹل ریمارکس ہے فیصلہ کون ریمارکس ہے یہ فیصلہ کون ریمارکس ہے وہ یہ جو ریمارکس جن کو آپ ریمارکس کہتے ہیں ان پر حکومت کو عمل درامت کرنا پڑے گا حملہ کریں گے وہ یہ حکومت گر جائے گی اس طرح بلاوالبوٹو زرداری صاحب بھی کر رہے تھے تو درمیان میں اتضاد حیثن صاحب نے کہا کہ خدارہ نون لگ پر اعتبار مت کرنا اور اس کے شاک و سوا کے رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ اس کا اصدرین اتبادنی صحیح نہیں ہے کیا کہیں گے سلاٹ دیکھ لیں سلاٹ دیکھ لیں رانہ سناؤلہ نے کہا کہا ہے رانہ سناؤلہ نے کہا ہے رانہ سناؤلہ نے کہا ہے لیکن اب ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ درست نہیں ہے اس لیے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں انہیں میرا خیال ہے کہ اپنے علاج پہ اپنی صحت پہ توجہ دینی چاہیے اور گھر بیٹھنا چاہیے اور اس قسم کی گفتگو کر کے جو ہے محول کو خراب نہیں کرنا علاج کھان سے کروانا چاہیے جی کاشر پشیر خان صاحب آپ نے سن لیا ہے آپ نے بقیدہ سنا ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب آپ ان کی زینی حالت مطلب بھی کہہ رہے ہیں آپ انہیں گھر بیٹھنا چاہیے تو جب پاکسر پیپل پارٹی کی کور کمیٹری کے میمبر کو اس طرح کہا جائے تو پھر باقی کہہ رہا جاتا ہے اقبال شاہ صاحب یہ علمیہ ہے ہماری سیاست کا کہ رانہ سناؤلہ جیسا بندہ جو ہے تین دفعہ وزیر قانون پنجاب بھی رہا مولٹاون کا جو قتل عام ہوا اس کا بھی پیچھے رانہ سناؤلہ ہی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو بڑی بے دردی سے لوٹا اور جو وسائل تھے ہمارے ویشیانہ استعمال کیا اور یہ شرمناک بات ہے لیکن میں ایک بات آپ کو اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گو کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ ظاہر نظر نہیں آ رہی ہے لیکن گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے کے یہ قابل نہیں ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس وقت بھی یہ جتنی مددی اے پی سی مغال ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہ جی پانچ چھے جو لوگ تھے پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ سب جو ہیں یہ نیب زدہ ہیں بلکہ پانچ چھے نہیں ہیں یہ تو بڑا سیکل ہو ان کی تعداد تو اگر آپ کمپلیٹ دیکھیں ان کی لسٹیں دیکھیں تو یہ کئی درجنیں ہیں درجنوں میں ان کی تعداد ہے اور یہ سب یہ جو ہیں کہیں نہ کہیں جو ہیں یہ لوٹ مار میں ملوث رہے ہیں اور مارا علمیہ بھی یہ ہے کہ میں اگر کچھ اور کہوں تو پھر وہ ظاہر ہے کنٹیمٹ بھی لگتا ہے تو لیکن ان کو فیور مل جاتی ہے اعتیاد ہی لازم ہے اعتیاد لازم ہے ظاہر ہے کہ ان کے وکیل بھی تکڑے ہیں ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے ان کو فیور مل جاتی ہے جو کہ ایک عام شخص کو نہیں مل سکتی ہے اور نیب جو ہے اس وقت متوق تھرایا جا رہا ہے لیکن مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ کسی بھی ملک میں سپیشلی تھرڈ بارڈ کنٹریز میں نیب جیسا اگر ادارہ نہیں ہوگا اور حکملان جو ہے لوٹ مال بھی کرتے رہے ہوں تو پھر وہ ملک کیسے چلے گا ہم اگر آج نیب کوئی خلاف بول رہے ہیں یہ نیب کے خلاف سارے مافیاز ہی کٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور نانا سلاولہ جیسا بندہ دیکھیں پیپرز پارٹی کا اعتضاد احسن نے یہ کہا ہے اعتضاد احسن نے یہ بھی کہا کہ میاں شہباش ہے بیماری نہیں ان کو بیماری نوازشی والی ہے دیکھیں میں اقبال شاہ صاحب ادھر یہ آ رہا تھا یہ اعتضاد احسن وہ شخص ہے جس نے جب پاکستان ہم سے علاقہ نہیں ہوا تھا تو اس نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا تھا اور پھر بائی آپشن یہ اس کو چھوڑ کے سیور سرمسیز اور یہ سیاست میں آئے تھے بھٹو صاحب ان کو لے کے آئے تھے اور سیوٹی سیون میں سب سے پہلے ایم پی اے بنے تھے اور پیپرز پارٹی کے لیے بہت بڑی کنٹیبوشنز ہیں ان کی گوہ کے محترمہ بینی جیز بٹو کے شہادت کے بعد ان کو وہ مقام نہیں ملا جو جو وہ ڈیزرف کرتے تھے لیکن ایک بہت بڑا فلوسفر ہے وہ اور ان کی یہ بات میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے سچائی ہے بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ تصویریں بھی پھینکا کرتے تھے نواز شریف شباز شریف اور یہ لہ letz کے بڑامیں انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جس آدمی نے زنداج صاحب کے زبان کٹی وہ آئے جی پولیس تھے اور پھر آج سے کل söینڈر بھی ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ رات کو لوگوں سے ملتے ہیں تصویر ملتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلکے پہن کے ملتے رہے ہیں لوگوں کو آپ سمجھ جائیں کین کو ملتے رہے ہیں اور ابھی بھی شباز شریف جو ہے اس کی سیاست کو آپ دیکھیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی بھی تدار کی حفظ میں ہی انگلینڈ سے آیا اور یہ سب کچھ کیا میں نہیں سمجھتا کہ ایک جو نیچرل الائنس ہوتا ہے وہ پیپس پارٹی اور لون لیگ میں ہو سکتا ہے خوابر نے ماشمی صاحب آپ سے سوال کرتے ہیں خوابر صاحب مکاشر بشیر خان مکاشر صاحب میں آئی آپ ابھی نیب کی وقالت کر رہے تھے یہ بلکل درست ہے کہ پاکستان جیسے کرپٹ ملک میں جہاں پر یہ ہمارے نمائندگان جو ہے وہ جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں ان میں کرپشن کی آپ نے بھی مثالیں دیں ہیں اعتصاب کے ادارے کی موجودگی جو ہے یہ بلکل ضروری چیز ہے اور یہ اعتصاب جو ہے اس کا عمل ختم نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اعتصاب کا جو موجودہ ادارہ ہے موجودہ ادارہ موجودہ ادارے کے سربراہ اور ان کا بورڈ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فائصلا جو خاجہ برادران کے حوالے سے آیا ہے کیا اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہو گیا کہ چیرمن جو ہے وہ صفحہ دے بورڈ کو توڑ دیا جائے اور جو اعتصاب کا ادارہ ہے اس کو نئے سرے سے تشکیل دیجئے یہ دیکھیں نا جی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو ہم آپ کے کہنے سے تو نہیں ہو سکتا یہ تو پارلیمنٹ کرے گی نیب کے چیرمن کا جو عدہ ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اس کا طریقہ کار بھی ایک متعین کر دیا گیا ہے وہ بھی ایک لانگ پروسیس ہے تو اس کو تو ظاہر ہے کہ سپریم کیوڈیشن کانسل میں جانا پڑے گا اس کے لیے لیکن اس کے لیے بھی کچھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے نا یہ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے تصاب کی میں بالکل آپ کی بات سیکری کرتا ہوں کہ اکروس با بورڈ ہونا چاہیے اکاؤنٹیبیلیٹی جو ہے مطلب اس میں سے یہ سنس نہیں آنے جیسے ماضی میں مطرمہ بینجیر بھٹو کا عاصف علی زرداری کے تصاب ہوتا تھا جو گورنمنٹ آتی تھی ان کی اور پھر جب وہ ان کی گورنمنٹ آتی تھی نہیں یہ جو محبو کی ان کمپیٹنسی ہے پرسیکوشن میں کوئی ہے فیصلے ہو نہیں رہے سپریم کور کی اکبال شاہ صاحب اکبال شاہ صاحب اس میں آپ دیکھیں اس میں جو ان کے لاؤ افیسرز ہیں اور بہت سارا جو ان کے لوگ ہیں وہ پرانی حکومتوں کے برتی کی ہو گئے ہوئے ہیں آپ ان کو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیکلی جیسے اس گورنمنٹ کی کہ انہوں نے ابھی تک وہ جو لوگ تھے جو ملے ہوئے لوگوں کے ساتھ شاہصدانوں کے ساتھ یا جو جو جن میں الیجیبیلٹی نہیں تھی یا جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو ابھی تک وہ سوٹ آؤٹ نہیں کر سکے ہیں اگر ادارتوں سے زمانتیں ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ذمہ دار تو آپ نیپ کو ہی ٹھرائیں گے اب آپ یہ بتائیے کہ اے پی سی اور سیاسی جماعتیں مل کے حکومت کے خلاف کو تحریک چلانے کے رہ گئی ہیں یعنی ان کے کوئی مل کے چلا سکتی ہیں ہمارے دوست بیٹھے ہیں خاورنی معاشمی صاحب انہوں نے تو کہا ہے کہ نہیں چلا سکتی ہیں یہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت سی چیزوں کے گواہ بھی ہیں یہ اس وقت کی بھی ان لوگوں سے ان کے بڑے رابطے تھے جب نواب زیادہ نصراللہ خان صاحب ہوتے تھے اور اے پی سی بنتی تھی اور وہ منطقی انجام تک بھی بچائے کرتے تھے گورنمنٹس کو گو کہ ان کے اوپر بھی بہت سے الزامات لگتے تھے لیکن افسوسناک بات یہ کہ آپ کی پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایلین میں اس وقت کوئی قدعور شخصیت نظر نہیں آ رہی ہے کہ جو اس قسم کا اتحاد بنا سکے اور گورنمنٹ کو ٹوپل کر سکے کہ تھوڑی سا کر مجھے ایک منطق دے دیں تو میں اعتزاز احسن صاحب کی بات کر رہا تھا اعتزاز احسن صاحب کو سامنے دیکھیں ایک روایات ہوتی ہیں ایک پتب اخلاق کیات ہوتی ہیں شرم آنی چاہیے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو کہ اعتزاز احسن جیسی قدعور شخصیت جو بلا شبہ ایک دانشور بھی ہے اور بہت بڑے لائر بھی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے جیسے بھی خابرنی معاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے شکیرد ہیں یہ تو ان کے شکیردوں کے شکیرد ہیں کیونکہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصل آباد میں شروع ہوا تھا وہ تو ایک ریزوی ایڈلوکیٹ تھے جو پیپرز پارٹی کے تھے ان کے آفیس میں یہ ایزے منشی کام کرتے تھے پھر انہوں نے ایل ایل بھی کیا اور اس کے بعد یہ اس کے جونئر بنے پھر اس کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا یہ بڑی لمبی سٹوری ہے ہر اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس تو یہ ہماری سیاست کا علمیہ ہے کہ ایک طرف آپ ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ایک طرف ان کا دماغی توازن آپ خراب کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اعتزاز حسن کی ڈیموکریسی کے لیے اور ریسٹوریشن آف جدیشیری کے لیے بھی بہت خدمات ہے خاورزہ کاشیب بشیر خان صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا بڑی مہربانی